نیتیوں کے خلاف ہوئے اس حلہ بول کی ذمہ داری پریوہان منتری اور جائپور زلہ کانگریس عدیقش پرتاب سنگھ کھاچری آواز کے کندھوں پر تھی کھاچری آواز سے زیمیریہ سمبادہ تا سوشان پاریک نے خاص باتشیت کی سنی ہے کے اندر سرکار کی آرتک نیتیوں کے خلاف جائپور میں کامیہ پردشن کے پیچھے بڑی بھومی کا جائپور کانگریس کے جلہ درکش اور پریوہان منتری پرتاب سنگھ کھاچری آواز کی بھی ہے پرتاب جی ستہ میں ہے لیکن جوش اتصا وہی نجر آیا ہے جوش اور اتصا تو کبھی کم ہونا بھی نہیں چاہیے کیونکہ ابھی یہ ہمیں جارہ بارہ مہینے ہوئے ہیں لہے ابھی تک مجھے پتہ نہیں چلا کہ ہم سرکار میں آ گئے ہیں کیونکہ ابھی لڑائی ویسے ہی چل رہی ہے کبھی کوئی چناؤ آ جاتا ہے کر جاتا ہے اور یہ جو سڑک ہے اس سے تو دوستی ہو گئی ہے تو یہاں پہ پسین آباز واپس پیدل آئے پی سی سی سے یہاں تک تو ابھی چاہے سچین پائلٹ جی ہو چاہے سوگیلو جی ہو سوگیلو جی مکھے منتری ہے سچین پائلٹ جی مکھے منتری ہے آپ دیکھ لیجئے دونوں کو بھی کوئی زیادہ غلط فیمی نہیں ہے مکھے منتری سوگیلو تو چاہے سچین پائلٹ ہو یہ بھی جو کام کر رہے ہیں وہ جنتہ کے ہٹ کو لے کر کر رہے ہیں جنتہ کو مالک مان کر کر رہے ہیں اور ہم سب کی موڈلیٹی ان سے زیادہ اس لیے بنتی ہے چودہ دیسمبر کو جیپور سے اکیلے جیپور سے ہم تارگیٹ کر رہے ہیں کہ کم سے کم پانچ ہزار آدمی جیپور سے جائیں الور دو ساں وہاں سے اور بھی سنکیہ زیادہ ہوگی یدی پانچ ہزار یہ سنکیہ دس ہزار بھی کی گئی تو بھی جیپور سے جائیں گے پورے راجستان سے ابھی سنکیہ تیہنی ہوئی ہے پچیس ہزار پچاس ہزار دس ہزار بیس ہزار جو بھی سنکیہ تیہ کرے گی اکیلے جیپور سے چودہ دیسمبر کو پکا دلی پہچھے پرطاپ سنگھ کچری آواز آج جیپور کی سڑکوں پر کانگریس کے تمام بڑے نیتا کارے کرتا اترے اور ایک طریقے سے سندیش دینے کی کوشش کرتے ہوئے کہ جس طرح سے کیندر سرکار کی جو نیتیاں ہیں ان سے جنتا دکھی ہے جنتا موڈی اور عمیشہ سے دور ہو رہی ہے اور کانگریس چودہ دیسمبر کو دلی میں ایک بڑا پردشن کرنے جا رہی ہے اس میں راجستان کی بڑی بھاگیداری ہوگی کیمرامین ویقاس کے ساتھ سوشانت پارکزی میڈیا جیپور